دادہ دادی کا جو سمپتی ہے اس میں پوتے کا کیا قانونی عدیقار ہوگا آج اس کی بات کریں گے اگر آپ کے بھی پریبار میں دادہ دادی ہیں اور ان کا کسی بھی پرکار کا کوئی بھی پروپرٹی ہے تو آپ کیسے دعویٰ پیس کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنا عدیقار لے سکتے ہیں کیا قانونی طریقہ ہے کیا آپ کا حق ہوگا کیا آپ کا حق نہیں ہوگا کیا آپ کو بے دخل کر دیا جائے گا آج اس کی بات کریں گے تو چلیے سمجھتے ہیں دیکھئے جب بھی کوئی بھی پروپرٹی ہے اب یہاں پر دادہ جو ہے اور یہاں پر دادی ہیں یہ سمپتی جو ہے اپنے نام سے دادہ کے دورہ کردہ گیا اور یہ جو سمپتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے دادی کے نام سے کردہ گیا اب یہ ہے کہ اس پہ جو ایک طرح سے ان کا بیٹا ہے اس کا کسی بھی پرکار کا کوئی عدیقار نہیں ہوگا ہے نا کوئی عدیقار نہیں ہوگا کوئی عدیقار عدیقار نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ آپ سمجھ لیں لیکن ان کا جو بچہ ہے یعنی اب یہاں پر ان کا جو ہوگا یا پوتہ ہوگا یا پوتے ہوں گے تو کیا یہ عدیقار کی بات کر سکتا ہے تو دیکھیں اگر ان یہ جو دادہ ہے جو دادی ہیں اگر یہ جبت ہے اور ان کا یہ سمپتی ارجت ہے ارجت ہے تو کسی پرکار کا کوئی عدیقار پوتا بھی نہیں کر پائے گا اس لئے نہیں کر پائے گا کہ یہاں پر یہ ان کی اپنی ارجت سمپتی ہے اور یہ ابھی جندہ ہے لیکن کسی کارن بس جو ہے وہ دادہ کی اگر مرتی ہو جاتی ہے دادہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور دادہ نے کسی پرکار کا وسیعت بھی نہیں کیا مطلب کی وسیعت کرنے کا مطلب ہے ایک جو ہے وہ اپنی سمپتی کسی کو دیئے بھی نہیں ہے کسی ایک کو تو اس کا سمپتی کا اترادی کاری کون کون ہوگا سب سے پہلے جو ان کی پتنی ہے وہی ان کے سمپتی کے حق دار ہیں اور وہ بھی ان کا بھی وہاں پر حق ہوگا سیر ہوگا اس کے علاوہ اگر ان کے بیٹے ہیں تو اس کا بھی حق ہوگا جو ان کی بیٹی ہے اس کا بھی حق ہوگا دیکھیں پتا ہے اس لئے حق ہوگا اور یہ ان کی جو ہے پتنی ہے یعنی ان کے پتی ہیں اس لیے حق ہوگا تو اس لیے حق کا ہاں اب ایسا ہوتا ہے کہ بہت لوگ کیا کرتے ہیں دستابیز میں پہلے ہی انومنی بنا دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میری مرتی ہو جاتی ہے تو اس سمپتی کے پورے پورے حق دار جیسے کیا ہوتا بینک ایکاؤنٹ میں کسی کا نام دیتے ہیں بہت لوگ اپنے پتنی کا نام دیتے ہیں بہت لوگ اپنے بھائی کا نام دیتے ہیں بہت لوگ اپنے پتا کا یا جن کا بھی نام آپ دیتے ہوں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے بینک ایکاؤنٹ کا پیسہ اسی وقتی نکال سکتا ہمارے لیتے ہیں اگر آپ کی کسی کارن بس مرتی ہو جاتی ہے تو آپ کے بینک ایکاؤنٹ میں جو بھی پیسہ ہے تو آپ نے جن کو نومنی بنایا ہے وہ سارا پیسہ جو ہے وہ نکال پائیں گے تو اسی طریقے سے جب رجسٹری کیا جاتا ہے یعنی جو پھر دستابیش تیار کیا جاتا ہے اس میں اگر یہ بیکتی جو ہے یعنی جو دادا ہے وہ اس دادی کو اگر اپنی پتنی کو وہ نومنی بنا دیے تو سارے سمپتی کا جو پورا پورا ایک طرح سے اترادکاری ہوں گے وہ دادی ہوں گے مطلب دادا کے بعد اب دادی کی مرتیوں کے بعد ہی کوئی کہانی ہوگا ٹھیک ہے اگر دادا نے کسی پرکار کا وسیعت نہیں کیا ہو تو تو یہاں پر آپ سمجھ لیے ہوں گے کہ پوتا کا جو عدکار ہوگا بلکل پوتا کا عدکار ہے ایسا عدکار نہیں ہے لیکن پوتا کا جو کانونی عدکار ہے اس میں ہے جو سمپتی پیترک ہے یعنی جو سمپتی ایک طرح سے جو ہے کہنے کا مطلب کیا ہے پیترک میں بھی اگر مان لیتے ہیں جو ابھی دادا کے پتا ہوں گے وہ سمپتی کو کھڑی دے ان کے لیے ارجیت ہے لیکن وہ سب دادا کے جو پتا ہیں یعنی پردادا جو ہیں پردادا کی مرتیو ہو جاتی ہے اب ان کا جو کھڑی دا ہوا عرضی سمپتی ہے اب ان کے بیٹے اور ان کے جو ایک طرح سے بیٹے ہیں ان سبوں کے لیے یہ سمپتی پیترک ہو جائے گا پیترک ہو جائے گا اس لیے کہ وہ پربت سے پرابت سمپتی ہے اور جو بیٹی سمپتی کو کھڑی دے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو ہے پوتے کا ایک طرح سے ادھکار ہے تو چلیے یہاں پہ سب سے مہتپرن جو پہلا ادھکار پہلے ادھکار کی بات کریں گے کہ جو دادا دادی کی سمپتی ہے اگر دادا دادی کی مرتیو ہو جاتی ہے تو اس میں جو پوتے کا ادھکار ہوگا ٹھیک ہے وہ پیدا ہوتے ہوگا ٹھیک ہے پوتا ایسا نہیں پوتا ایک ادھکار نہیں ہوگا پیدا ہوتے ہی ہوتے ہی جو ہے ادھکار ہوگا اس لیے کہ دادا دادی کا جو سمپتی ہے اب وہ دادا دادی اس دنیا میں اگر نہیں ہے تو اب ہے کہ یہاں پر اگر مان لیتے ہیں کہ ایک تو ہو گیا کہ جنب سے ادھکار ہوگا دوسرا اگر وہ آپ کے پریبار کے لوگ جو ہیں وہ مان لیتے ہیں دادا کے بیٹے ہیں پیتا ہے ہے نا چاچا ہے اب ان کے جو ونسج ہیں وہ اگر حصے داری مانگ رہے ہیں اور وہ دین دینے سے انکار کر رہے ہیں یہ پیتا چاچا وہ سمپتی کھڑی دے تو ہے نہیں اور دادا دادی اب اس دنیا میں ہے نہیں تو اس میں یہ سارا سمپتی پہ اگر ادھکار کی بات کریں تو اگر نہیں دیا جائے تو آپ جو ہے کانونی طریقے سے ایک طرح سے اس کو نوٹیس کر سکتے ہیں ہے نا نوٹیس کر سکتے ہیں اپنا حق پر آپ ادھکار جو ہے وہ پرابت کر سکتے ہیں تو اسی لئے اگر کوئی بھی حصہ دینے سے انکار کرتا ہے تو آپ جو ہے کوٹ دورہ اس کو نوٹیس بھیز کر اپنے ادھکار کی اکہ جو ہے دعوی پیس کر سکتے ہیں تیسرا جو ہے یعنی اگر مان لیتے ہیں کوئی بھی سمپتی ہے آپ جس پہ ادھکار کی بات کر رہے ہیں اس پہ پڑی بار میں پڑی بار میں اس کو باٹا نہیں گیا ہو اب کوئی خود کی کمائی سمپتی کو تھوڑی باٹتا ہے ہے نا بٹوارہ جو ہے بٹوارہ نہیں کیا ہو پڑی بار میں بٹوارہ نہیں ہوا ہو ہے نا تو وہ اس پہ جو ہے آپ اپنا ادھکار کی بات کر سکتے ہیں اس لئے دیکھیں وہ جوائنٹ پروپرٹی ہے اس میں سبوں کا ادھکار ہے آپ کا بھی ادھکار ہے اب جوائنٹ پروپرٹی جو ہے اگر اس کا بٹوارہ میں سبھی کو اپنی حصہ داری میرے جتنے بھی بیکتی ہیں سبھی لوگ اپنا حصہ عمالت ہیں یہ جو پروپرٹی ہے اب اس میں جو ہے تین میں بٹنا تھا ٹھیک ہے تین میں بٹ گیا یہ سب پتی تین لوگوں میں ہی بٹنا تھا اب اگر اس کے بیٹے ہوں گے تو اس کا ایک الگ بٹ بارہ ہوگا اس کے بیٹے ہوں گے اس کا ایک الگ بٹ بارہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر آج وہ ہے وہ ایک طرح سے اگر چاہے وہ دعویٰ پیس کرنا اور وہ بالک ہے تو اپنا حق کا دعویٰ بھی پیس کر سکتا ہے وہ اس لئے اس کو اس سمپتی میں جنر سے ادھیکار ہے اب یہ جو آپ پروپرٹی دیکھ رہے ہیں جو کی مان لیتے ہیں کہ دادا کے اگر تین بیٹے ہیں تو تینوں کا اپنا اپنا یہ سارا حصہ ہوا ٹھیک ہے اور اگر ایک بار اس سمپتی کا بٹ بارہ ہو گیا تو وہ اس کی خود کی کمائی ہوئی سمپتی مانا جائے گا مطلق اس کے بعد اس کو پورا پورائیٹ ہے اپنے حصے کی سمپتی کو کچھ بھی کرنے کا خود کی جو ہے کمائی سمپتی کمائی ہوئی سمپتی جو ہے وہ مانا جائے گا ہے نا سمپتی مانا جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ٹھیک ہے اس سمپتی کا جو دیکھ ریک کرنے والا ہوگا وہ کون ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں پڑی بار میں کوئی بھی ایک برا سدس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اس سمپتی اگر کوئی بھی سمپتی ہے نا جو باپ دادا کی سمپتی ہے یہ ساری سمپتی آپ اس کا دیکھ ریک کر پائیں گے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری سمپتی آپ کے پاس ہے اور ایک پورا مالکانہ حق جو ہے آپ کے پاس ہے ہے نا تو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نہیں ہے اس لیے کہ سمپتی پہ آپ کو دیکھ ریک کرنے کا عدیقار ہے مالکانہ حق کا جب بھی بات آئے گا تو اس میں آپ کے بیٹے بیٹی اور آپ کے جو پوتے سب کا عدیقار ہو جائے جتنے آپ کے بن سجوں کہ آپ کے پاس جو سمپتی ہے وہ آپ کی نہیں ہے آپ کے پتا کی ہے آپ کے دادا کی ہے تو آپ اس کا دیکھ ریک کر سکتے ہیں وہ جو سمپتی ہے پربت سے ملا ہوا تو اس پہ دعویٰ کرنے والے آ سکتے ہیں جتنے بھی ونسج ہے جتنے بھی اترادی کاری ہیں وہ سارے اس کا دعویٰ پیس کر سکتے ہیں اسی لیے سمپتی اگر آپ کے پاس دادا دادی کی سمپتی ہے اور اگر آپ جو ہے اپنے پڑی بار میں اس کو جوائنٹ میں ابھی تک رکھے ہوئے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پہ پورا پورا مالکانہ حق آپ کا آبی تک آپ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرتے ہیں جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے جب وہ سمپتی آپ کے نام سے ٹرانسپر ہو جائے گا تو جو ڈیوائیڈ میں آپ کو حصہ ملا اس پہ آپ کا پورا مالکانہ حق ہوگا چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن اس کو ضرور دبال ہے ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے اند